موسیقی میرا نام راجیس کمار ہے میں بھاگلپور بیہار سے آیا ہوں مجھے جو ہے سر میں درد رہنے کے کارن جو ہے میں پتنجلی جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے آیا اور یہاں پہ جب میں نے اپنا اپچار کرایا تو مجھے بہت ہی ریلیف ملا جس سے کی میں کم سے کم جو ہے جو میں پہلے فیل کرتا تھا اس سے جو ہے کم سے کم جو ہے سیونٹی پرسنٹ کے آس پاس جو ہے مجھے کمپلیٹ جو ہے تین چار دن کے اندر ہی جو ہے مجھے ریلیف ملا ہے میں یہاں پتنجلی جو ہے سوی جو ہے جو ڈاکٹرز پلس جو انہوں نے ہمیں جو ٹریٹمنٹ دیا اور پلس جو یہاں کے میڈیکل سٹاف ہے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری جو ہے سیوہ کی اور اس جس کے کارن ہمیں فائدہ بھی ہوا ہے میرا نام راجیب کمار سنگھے میں کٹیہار بیہار سے آیا ہوں مجھے سوگر کی پرولم تھی میرا سوگر لیول بہت ہائی رہتا تھا ہمیشہ میں یہاں پر کسی نے مجھے بتایا یہاں کے بارے میں یہاں پر آیا سوگر کے بجے سے مجھے آنک سے تھوڑا سا کم دکھائی دینے لگی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد سات دنوں میں مجھے بہت اچھا ایفیکٹ ملا مجھے اب آگ کا کوئی پرولم نہیں ہے پیر میں سوزن رہتی تھی پیر میں درد تھی اس سے بھی مجھے بہت آرام ملا یہاں کا بات آورن یا یہاں کے جو ڈاگ چکیت سکھ ہے سبی کا انوہب بہت ہی اچھا لگا سبی کا بات کرنے کا یہ سو بھی چیز تھے وہ بہت ہی اچھے تھے میں ہری شنکرورما پوتر شری جگتنا رانوانما جنپسیتا پور گرام کھرولا پور جنپسیتا پور کا مولنی واسی ہوں میں یہاں علاج ہے تو آیا تھا سوامی جی کے آسرم میں مجھے جو جو بیماریاں تھی اس میں کافری ریلیو ملا اور نیم سیم کا پالن کرنے کا بھی مجھے گیان ملا بہت اچھا لگا یہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ دیکھنے کو ملا انساسن مجھے بہت پریے لگا یہاں کا اور انساسن کو سبی فالو کرتے ہیں ہم بھی اس کو آگے جیون میں فالو کریں گے اور اس آسرم کا بہت بہت دھنے بات نمشکار انیل کمار بھوپال سے پچھلے دو سال سے میں تھائرارڈ اور پیٹ کی سمجھ چاہوں سے پریشان تھا یہاں پہ بھی سات دن میں ایڈمنٹ رہا ہوں سات دن کا کورس کیا میں نے تھیرپی اور اس کا یوگا کا اس سے بہت آرام ملا ہے یہاں کا اصطاب بہت ہیل فل ہے کھانا بہت اچھا ہے یہاں کا ڈاکٹرز ہیل فل ہیں میرا نام سپنا ورما ہے میں راجستان کے ٹانگ ڈسٹک دیولی سے آئی ہوں مجھے یہاں کا سب ٹریٹمنٹ جو بھی کیا میرے کو بہت اچھا لگا میرے مائگرین اور میرے پیٹ میں دکت تھی مائگرین تھا اور نیند نہیں آتی تھی مجھے یہاں چار پانچ دن رہ کے مجھے بہت اچھا فیل ہوا نیند بھی آ رہی ہے پیٹ میں بھی میرے دکتا رہتا تھا پانچ دن میں میرے کو اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے میرا نام رمیش تاپرام چودھر ہے میں مہارشتر جللہ جلگا اور چپڑا سفیر سے آیا ہوں میں میری پتنی مالتی کے لیے ڈائیبیڈک کی اپٹار کے لیے آیا تھا ابھی اپٹار میں کافی ریلیو پائی مجھے جیسے کہ میں دین میں تیس انیٹ لیتا تھا آج ہماری انیٹ رہے گی دس گٹ کر اور سٹیٹمنٹ میں کافی پھرک ہے تھوڑی سی بیماری میں تکلیب پیٹ میں جیادہ تھی وہ وجہ سے اپچار صحیح نہیں ایکسپ نہیں کر پائی بڑی وہ سو جہ سے تھوڑی تکلیب رہے گئی ہے ابھی وہ گھر پہ جانے کے باعت میں یا پھر جو بھی اپنے کو گائیڈلین دیا ہے وہ اساب سے وہ پھالاپ کریں گے ہماری طبیعت کے بارے میں جو بھی پریشانی تھی وہ اسی پرسنٹ کام ہو گیا ہے اور اومر کی اساب سے کوئی تھیریپی ڈاکٹر لوگ یا کے کر نہیں پائے کیونکہ کچھ تھیریپی کے جو سائیڈ ایفیکٹ بڑے ایکسپٹ نہیں کر پاتی تھی وہ وجہ سے تھوڑا دس پاندہ پرسنٹ بیماری کے کسر رہی گئی ہے تو گھر پہ جو پھالاپ دیا ہے ایم کو وہ اساب سے اگر بڑتاو کرتے یا پھالاپ کرتے تو انشلین پھورا بہن ہو سکتا ہے ایسے اپنے کو گیرلین ملایا ہے میرا نام فلائیڈ لیپٹن باب لول سجین ہے میری ٹائر کلاس پان افسر ہوں اے ایر فورس ہے اور میں یہاں پر میرے کو کشنی باتایا تو میں رام دے مہابا جی یہاں پر آسر میں آیا میرے کو بلٹ پہ چھا رہتا ہے اور کانسی پیشن تھا میرے کو کینسر تھا میرے کو یورین بلینڈر وہ اس کا آپریشن کروایا تھا دیلی کے اندر اس کا آپریشن ہونے کے بعد اس پر یورین بلینڈر اور کانسر نکال دیا تھا اس کے نکالنے کے بعد پھر میری سجری ہوئی ابھی میرا پیشاپٹ پکتا تھا ایک مشین لگی گئے ای یو ایس ایو ایس ایو ایس ایو ایس اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میں تھوڑا رہا ہی یہاں پر آیا ہوں تو مجھے کافی آرہ ملا ہے اس لیے میں میں نے سات دن کا سٹیک کیا یہاں پر سٹیک کرنے کا کافی اچھا لگا میرے کو اچھا محسوس ہوا اور جس کی میں میری بات رام دیو مہارا سے بھی ہوئی ان سے بتایا میں نے اپنے بارے میں تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ جو ہے اپنی یوگا کرتے رہو اور یوگا کرتے رہو گے تو ٹھیک ٹھیک رہو گے ریسی کیس دولپور رائستان سے مجھے پچھلے آٹھ سال سے بی پی اور ہائپر ایسٹیٹی کی پروبلم تھی تو میں نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سوامی جی کو دیکھا اور یہاں پتنجلی وینلیس میں پچھلے مہارے ساتھی بھی آئے تھے تو انہوں نے اپنی جو ہے سجاب دیئے کہ یہاں کا جو تھیرپیز ہیں یا کی جو فیسلیٹیز ہیں کھانے سے لے کر کہ میڈیٹیشن یوگا ہر اینگل پہ بہت اچھا ساندار ہے اچھا ریسپونس ملتا ہے تو میں پچھلے سات دن سے میں نے محسوس کیا ہے اس چیز کو اور میرے کو جو ریلیف ملا ہے میرے کو تقریبا سکسٹی فائی پرسنٹ پچھلے تین دن میں ریلیف ہوا ہے میرا بی پی نورمل ہو گیا ہے اور میرے کو انجائیٹی سٹریس بہت سارے ڈیسورڈر تھے سارے نورمل ہو گئے ہیں اور اور یہاں کی جو اسٹیپ پیٹرن ہے بہت بنمبر اور شبی ہیں اور یہاں کی سارے اسٹیپ کسی بھی لے لو ہر اینگل پہ وہ کیئرگیور ہیں اور یہاں کا مال بہت ساندار ہے میرا نام ہرونکمار گپتہ میں یوپی کرانے والا ہوں میں گورکپور سے بیڑام کرتا ہوں میں پیسنٹ کو لے کر آیا جس میں میری میری ماں آتا جی اور ان کے لڑکے دونوں لوگ تھے جس کو ماتا جی کو سوگر میں کافی رہت ملے نارمال ہو گیا ان کا سوگر آنکھوں میں کافی رہت ملے اور جو بھی دکھتے تھے جو سب نارمال ہو گئے میرا نام بیرن سنگھ ہے اور میں دولپور آجستان سے آیا ہوں میرے کو پہلے سے کئی سارے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا کولیٹس کی پرابلم تھی لیکن ان سے علاج سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس لئے ہم نے پتنجلی میں اس کا پتا کیا میں انٹرنیٹ سے پتا لگا اس کے بارے میں اور ہم یہاں پہ علاج کے لیے آئے اور ہمیں یہاں پہ جتنے بھی ریسیپسنسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں اور یہ تھرپیسٹ ہیں انہوں نے سبھی نے اچھے سے ٹریٹ کیا اور اچھی سے ہمیں تھرپی دی اور اس سے ہمیں کافی کچھ حرام ملا ہے ہم اس سے سنتوشت ہیں اور ہم جتنے بھی جس کسی کو دکھت ہوتی ہے کولیٹس یا اور بھی ہائپرٹینسن کسی کی تو وہ یہاں پہ آکے لے سکتے ہیں یہاں کا سارے سٹاپ بہت کوپریٹیو ہے اور اچھے سے مطلب تھرپیس بھگیرہ ٹریٹمنٹ پہت پہپر دیتا ہے میرا نام ہے چیترانجندس میں اوشٹ بنگال سے آیا ہوں میرا مائگرین پرین تھا اور گھٹنے میں درد تھا اور یہ آنکھوں کا پابلن تھا وہ کافی آرام ملا ہے میں ساتھ دین ٹریٹمنٹ کرا ہے تو یہاں کا جو پریشبہ ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہم بہت جائے گیا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا جائے گا نہیں مل رہا ہے جو بھی آتا ہے یہاں سوستو کے جہاں آتا ہے آپ لوگ کسی کا کوئی بیماری ہو تو آپ بھی آ سکتے ہیں آ کر یہاں پر سلوپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں بہت بڑی آئے میں راجسور چندرہ کر چھتیز گڑ بالو گرام پوشٹ چانوریل سے میرا سگر میں آیا تھا اس میں تین سو بائیس تھا جو ابھی ون سی ون ٹی ون ہو گیا بی پی کی بھی سمسیہ تھی وہ بھی نارمل ہو گیا اور گیس بنتا تھا وہ بھی اب نارمل ہو گیا یہاں کی ویوستہ بہت اچھی ہے سبھی کچھ اچھا ہے میرا نام اسور چودری ہے اور میں مومبئی سے آیا ہوں میں اپنی میرے ماں کو ساتھ میں لے کے آیا ہوں تو ان کو پرولم تھی ارتریڈ ایس کی تھوڑی ڈرائی آئیس میں بھی ڈرائی آئیس کی پرولم تھی اور ان کو تھوڑا ویکنیس وگرہ رہتا تھا جوائنٹ پین وگرہ رہتا تھا تو ہم یہاں پہ آئے تھے پدنجالی بہرین سینٹر میں ان کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے اور ہم ساتھ دین کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور ہم نے جو بھی یہاں پہ سب ٹریٹمنٹ وگرہ جو ہے وہ سب ہم نے کروائے پنچ کرما، سات کرما کے اور اپنے مجھے تو کوئی سمسیا نہیں تھی کروالیا میں نے بھی اپنے ساتھ میں ٹریٹمنٹ کروالی سات دینوں کا جو کچھ اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اگدم سب کے یہاں پہ جو تھرہ پیشٹ وگرہ تھے ان کے وہ سب ایک اگدم اچھے تھے اور اگدم بڑیا سے ہمارا ٹریٹمنٹ ہو گیا اور ہمیں کافی لاب بھی ملا ہے سات دینوں میں لگ بگ 80% تک ہمارا جو بھی ماتا جی کے جو سمسیاں تھی وہ سب ٹھیک ہو گئے میں پرابا چوہان جسپور ادھم سینگر اترہ کھن سے ہوں اور یہاں ہم لوگ سیویر میں آئے ہوئے ہیں میرے کو نا سربائیکل اسپائنولائٹیس اور تھائرائیڈ دو بیماری تھیں یہاں میں نے اپچار کروایا ہے کچھ نیچورل تھریپی دی گئی ہیں کچھ فیجیو تھریپی دی گئی ہیں اور ڈائیٹ پہ بھی سے دھیان اکھا گیا ہے اور مجھے لگ بھگ پچاس پرسینٹ آرام بھی دکھائی دے رہا ہے میرا نام پوکر رام حکمہ جی چودری پھلال میں پنویل موموی میں رہتا ہوں اور میرے کو ایک تارک کو ملکہ ایک مہینہ چار دن پہلے برین امریز ہو گیا تھا اچانک اس کے بعد میں میرے کو آن در دن ہسپیٹ میں رہنے کے بعد میں ریگیپ ملا پھر بار میں شیدھا یہاں آگیا ساندار دن کے بعد میں یہاں آنے کے بعد میں پتن جی میں میرے کو سب تارکہ میڈیشن سب تارکہ تیروپی اور سب تارکہ کوئی بھی کوئی بھی کسی چیز میں بیگر پریشانی سب اچھا ہو گیا اس کے بعد میں میں ابھی اپنے دم پہ چل سکتا ہوں بول سکتا ہوں میں لیپ ٹرن میں جس میں برین امریز تھا میں اس کو ایک مائک پکڑا ہوا ہوں اس کے بعد میں اور بھی جو بھی میرے تکلیف تھی تکلیف تھی بولا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ برین امریز ہوا ہے تو برین امریز ہونے کے بعد میں بھی میں آن دس دنیاں دس دن پورا ہو کے ہو کے کل گھر جا رہا ہوں میرا نام تپسیا بھارگوے ہے اور یہ بچہ ہے شاشوت بھارگوے آٹھ سال کا بچہ ہے اس کو ٹائپ 1 ڈائیبیٹی سے اس لئے میں میرے ریلیٹیوز نے بولا ریفر کیا اس لئے میں یہاں آئی یہاں کا ٹریٹمنٹ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ اس کے پہلے ہی ویک میں اس کا انسولین بند ہو گیا مطلب میں ٹوینٹی یونٹس دیتی تھی پورے دن میں تو فرسٹ ویک کے بعد دیرے دیرے کم کم کر کے سیکنڈ ویک میں تو پورا انسولین بند ہو گیا اور ٹرڈ ویک میں پھر سے like up down up down ہو رہا تھا تو میکسیمم 1 to 2 یونٹس دینے پڑے تو میں تو ریکمینڈ کروں گے کہ یہاں کی تھیرپی بہت اچھی ہے ایکسیلنٹ ہے صرف ہمیں فالو کرنا چاہے صرف ہمیں سنکلپ اور پرشارت کی ضرورت ہے اگر ہم وہ کرے تو مجھے لگتا ہے ہم پوری طرح سے نیروگی ہو سکتے نیروگی ہو کے یہاں سے جا سکتے ہیں اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گے ہم یو ایس سے آئے ہیں اور یو ایس میں ہم نے بہت ٹرائی کیا ہر جگہ نیچروپیتی یہ وہ پر کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ڈائیبیٹک کبھی کیور ہو سکتا ہے یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں یہ ہشوہ سن ملا تاکہ ڈائیبیٹک آرام سے کیور ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بڑا روگ نہیں ہے تو ہمارا جو یہ آئیوروید ہے اس کے لیے میں بہت بہت کرتگیہ ہوں کیونکہ ڈائیبیٹیز جیسی بیماری کیور ہو سکتی ہے اس کا آشواسن مجھے یہاں آنکہ ملا اور جو بیدیشی ہے وہ لوگ سنثیٹک کی دوا دیتی ہے انسولین دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بس آپ شگر کتنا بھی کھاتے رہو اور انسولین لیتے رہو which is very which is very means یہ فراڈ ہے لٹریلی فراڈ ہے مجھے یہ شگر کھاتے رہو انسولین لیتے رہو یہ ڈائیبیٹی کیور ہے ہی نہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ جڑ سے نکال سکتے کوئی بھی بیماری کو صرف آپ فالو کرو ویسا اچھا ڈائیٹ کرو ایکسرسائز کرو یوگ کرو ہون کرو اور ہم نے وہ سب فالو کیا تھا اب یہ تو چھوٹا بچہ ہے پھر بھی ایک مہنا فالو کیا اور ہمیں اچھا ریزلٹ ملا سو ہم سوامی جی کے بہت بہت ابھاری ہے ہم یہ پتنجلی کے بہت بہت ابھاری ہے ہم سارے سٹاف کے آبھاری ہے اور تینکیو سو مچ پتنجلی ویلنس میں دیولی راجستان سے مدوبالا کموات اور میں یہاں موٹا پہ اور گھٹنے کی درد کے علاج کے لئے آئی تھی میرا تین کلو ویٹ کم ہوا اور گھٹنے میں بھی آرام ہے یہاں کی سب ویوستہ اچھی ہے تھیرپیسٹ اور سبھی کارے کرنے والے سبھی اچھے ہیں میں سورب یادو میں اتر پردیش جونپور سے آیا ہوں مجھے کونسی پیسن اور ایسی ڈیٹی کی پرابلم تھی جو کی لگ بگ سیسٹی پرسن مجھے آرام ہے یہاں آنے سے اور یہاں ڈاکٹر اور جو تھیرپیاں ہوتی سب بہت اچھا ہے میرا نام سوسیلا ہے اور میں دلی سے آئی ہوں میرے گھٹنوں میں اور گردن میں بہت زیادہ در تھا پر میں تین دن میں اتنا اچھا محسوس کرنے لگی کہ جیدھر ہاتھ پیر چلا لوں جیسے بھی چل لوں نہیں تو اوپر نیچے دیکھ مجھے بہت لگتا تھا کہ میں اتنا اوپر پیر کیسے رکھوں گی اب مجھے بہت آرام ہے میں نیرم گھٹا میں یوپی سے آئی ہوں مجھے ہاتھ کا پرابلم تھا دونوں نس دبے تھے اور ساس کی پرابلم تھی چلنے پہ چھوڑا آرام ہے میرا نام اجائ ہے میں یوپی کے سلطانپور جلے سے آیا ہوں یہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں سلا دیا بلڈ چک کرنے کا چک کر آیا تو بیٹامین ڈ کا پرابلم تھا کم تھا بیٹامین ڈ اس کے لئے یہاں پہ تھی ریپیز ہوئی اچھا خاصہ تھی ریپی کیا ہے لوگوں نے مجھے کافی آرام مل رہا ہے ابھی آرام ہے کافی مطلب 70% تک آرام ہو گیا ہے اور کچھ آگے بھی دوا دیا ہے اور تیرے بغیرہ بتائے ہیں بیائیام ہوگیرہ سب کرنا ہے وہ سب میں کروں گا آرموس ٹھیک ہو جائے گا میرا ہم آئے ہیں کانپور سے میرا نام ہے انوپ سکلا مجھے کیا تھا کہ پیچھلے کریں دس بارہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے وزن میرا کافی بڑھلا آتا اس کی وجہ سے ڈائیشتری سسٹم میرا گر ہو گیا تھا گیس بننا ایسی ڈیٹی ہو نا اس کی وجہ سے انہی بیماریاں بھی گریشت ہو لگی نین آنا پراپا طریقے سے اس کی دو دن کے اندر میرا جو پہلے جو بجن تھا تیراسی پوائنٹ تھا جس دن ہم آئے تھے جب یہاں پر میرا ویٹ لیا گیا اور صرف دو پورا سویو کرتے جو یہاں کے ساہی گرن ہیں وہ چاہی تھریپی میں جانا ہو یا کہیں پوری ہتھ تکیز سے ملیب باونت مک لگا اس سے کام کرتے ہیں یہ نہیں کئی کوئی پروفیشنل انداز سے جس جو ہمیں سب سے ادھا لاب ہم کو جو جس کے جو 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 مللپ جو ہم کو اچھا لگ رہا یہاں پہ یہاں پہ جو کی بہستہ جو ہے ہم نے جو دیکھا ہے دو دن ابھی ہمیں ہوئے ہیں اور دو دن کے اندر ہم کو جو اتنا جاب لاب سب کچھ ہو رہا ہے تو میں تو اسی لیے آنے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ ادھا کا سوق رکھتے ہیں ٹورجمن کا سوق رکھتے آپ گھمنا چاہتے گھر کہیں باہر نکل نا ہمارا یہی لیے سب لوگوں سے رہے گا کہ آپ آئے تو ایک بار خالی سے ایک پیٹرنگ درستگونر سے باقی ملک کوئی بیماری نہیں تب جہاں جہاں کرا آتے ہیں اس ہی بار دوارہ ہم اس لئے سب سے آپ لوگوں سے ایسی بار یہاں پہ آئیے آپ یہاں پہ آئیے پوری پرواک سہت دیں گھر مجھے تھے رائیٹ پروشیڈ اور بی پی کی شکایت تھی جس کے نمیت میں آیا میرے پیر میں لیفٹ پیر میں اتنی پریشانی تھی چل نہیں پا رہا تھا اب کل تاریخ میں میرے اس کی سنگی کی کاروائی ہوئی جس سے مجھے چالیز پریشن آرہ ملا ہے اور یہاں کا جو باستہ ہے بہت اچھ کوٹ کی ہے اور ہم اس سوست ہونے کی ستتے میں آرہا ہے دھرے دھرے میرا نام میرے شرم میں اندور سے آیا ہوں مجھے تین ورشو سے ڈائیبیٹیز کی پرابلم تھی جو دوائیاں لے لیکے اس کو کنٹرل کرنے کوشش کر رہا تھا لیکن یہاں پر آیا یہاں پر میرے ڈائیبیٹیز بھی کنٹرل میں میرا جو اور ویڈ تھا وہ ویڈ بھی میرا کنٹرل میں آیا میں نے تین دن میں چار کلو وزن کم کیا جو مجھے دوسری پریشانی تھی پریشانی میں مجھے کافی آسانی ہوئی جو مجھے پیر میں کچھ پریشانی تھی وہ ہوا ہے مجھے لیور میں انفیکشن تھائرائیڈ ہے تھائرائیڈ کی پرولم بہت زیادہ بڑھ گئی اور دوائیاں کھاکا کر میں پریشان ہو گیا تھا مجھے یہاں کا معلوم ہوا اور میں چار کے لئے آیا ہوا ہوں مجھے چار دنوں میں کافی آرام لگ رہا ہے اس کے علاوہ مجھے ہائیپر ٹینچن ہائی بی پی اپچار یوگ اور نیچر تھیرپی سے مجھے کافی آرام لگ رہا ہے اس کے لئے مہاراج جی کو کوٹی دھنیا واد دیتا میرا نام بھارت بطرہ ہے میں ڈلی سے آیا ہوں میرے کو نیند میں چلنے کی بولنے کی پرولم تھی چالیس سال پہلے پرولم میری بڑھتی گئی اس کے بعد میرے کو ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دی جس سے کہتے ہیں میں اس میں آرام ملتا رہا اور اس کے سائیڈ افیکٹ آرہے ہیں اور اس کی وجہ سے میرے کو اور دوسری پرولم سو رہی ہیں شریر میں گھبرات اور بیچینی ہوتی ہے اس کو میں ٹھیک کرنے کے لئے چار دن سے میرے کو کافی گھبرات اور بیچینی میں آرام ملا اور میرا دماغ جو ابھی بھی نیند میں چلتا ہے رات کو بھی چلتا ہے اور دن میں بھی اگر سو جاؤ صاحب سے تھیرپی دی جاتی ہے تو میرے کو لگ رہا جو میرے کو تھیرپی دی گئی ہیں اس سے کافی میرے کو لاب مل رہا ہے اور میں اس کو کافی آگے کانٹینیو کر دواغ سے تھوڑا سا کانٹرول ہوتا تھا اسٹرائٹ سے اور پھر ہو جایا کرتا تھا کانٹرول ہو جاتا تھا پھر ہو جاتا تھا پھر کسی نے سلح دیا کہ ہمو پیت کا علاج کر آئیے ہمو پیت سے علاج کر آیا ہمو پیت میں ایک بار علاج ٹھیک ہوا پرانتو پھر سے پنا ہو گیا اور ایسا ہوا کہ پھر کانٹرول ہونا نامون کن دکھنے لگا میں اس کے پہلے دو ہزار لگ بھگ پندرہ میں بھی گیا تھا بھی میں بھی چھے میں 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 مہا کا میڈیشن کھایا لیکن ٹھیک نہیں ہو پایا میں سوری ایسی سے اتنی زیادہ گرشت ہو گیا تھا کہ مجھے لگا کہ جیبن میرا اپائے نہیں ہے تو یہاں سے علاج کر کے میری موشی یہاں سے گئی تھی اور موشی نے صلح دی تھی بابو تم چلے جو ایک بار وہاں پہ جو کہ تمہارا علاج شمبب ہے جو کہ اتنا زیادہ شریعت شات میں وائپ آئی ہوئی ہیں اور وائپ نے کافی مدد کرتے ہوئے یہاں پہ لائی اور پچھلے پچیش پانچ دو ہزار تیش کو میں آیا تھا اور آ کر کے یہاں سے علاج کر گیا اور مجھے کافی پیدا ہوا جو کی لگ بگ نینٹی پائی پرسنٹ میں ابھی ٹھیک ہوں اور تمہارا ٹھیک تو ہو جائے گا تھوڑ سمجھ لگے گا اور وہی ہوا بابا کا شروع اور یہاں کے جتنے بھی ہمارے کرمی یوگی یہاں پہ ہیں کافی نے مدد کافی مدد کیا کافی نے شہیوگ دیا جس کے وجہ سے میں آج میں مجھے جیون دان ملا ہے